اب آباسی صاحب شہباز شریف صاحب کا کل کا انٹرویو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ان کا انٹرویو ان کی بات نہیں سوچ کیا کسی نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی سوچ سے ان کے بیانات سے ان کے اس رویے سے اختلاف کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی ناہلی کے بعد اپنایا مصلا باری باری ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں بطور پارٹی سربراہ انہوں نے کہا کہ نئے امرانی معاہدے کو تیار ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں کل کے انٹرویو کے بعد ایک سوال ہے کون سا امرانی معاہدہ ہے اس کے ساتھ معاہدہ پھر انہوں نے کہا کہ معاف کرنا ہوگا ورنہ ملک آگے نہیں بڑھے گا کس سے معافی مانگی جا رہی ہے کس کے لیے معافی مانگی جا رہی ہے سوالات اٹھ رہے ہیں ڈان لیکس کی معافی مانگی جا رہی ہے دوبارہ سرل المیڈا کو جو انٹرویو دیا تھا اس کی معافی مانگی جا رہی ہے یہ آگلیا پر تنقید کرنے کی معافی مانگی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کی معافی مانگی جا رہی ہے اس پر کنفیوین ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جن نیب بلا امتیاز احتساب کو یقینی بنائے سب کہہ رہے ہیں کہ جب سندھ میں نیب کاروائیاں کر رہا تھا تب کوئی اعتراض نہیں تھا آج نیب نے پنجاب کا رکھ کیا تو یہ سب اعتراضات یاد آگے کیا کہیں گے ایک واضح سوچ نظر آتی ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیاست کرنے کا انداز اور ان کی سوچ دیکھیں بات بری سیٹھی ہے نواز شریف صاحب ایک پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ موڈیلیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس کو ریزولف کرنا ہے کیسے آگے چلنا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے معافی مانگنے کی بات تو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی معافی کس سانٹیکس میں شہباز صاحب نے کیا میں نے وہ کیا دیکھا نہیں ہے میں تو ایریکشن لگ رہا ہوں لیکن معافی کس سے معافی مانگنے کی بات کی کہ میں حقیقت میں دیکھا نہیں ہے کہ میں دیکھ نہیں کر سکتا لیکن جب میں ابھی آپ کی بات سمی ہے اس میں یہی ہے کہ نواز شیف صاحب کیونکہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے وہ پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو کیسے چلنا چاہیے اور ملک کو کیسے چلنا چاہیے یہ نواز شیف صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا تین دفعہ وجہ عظم رہے ہیں تو اب جو سباز شیف صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک نیشنل ڈائلاؤگ ہونا چاہیے جو رہیسنشپ ہے آرمی کی سیبرین سیٹ اپ کی ریڈیسری کی سیبرین سیٹ اپ کی یہ وہ لیمٹس ہے جو دفعین ہونی ہے ہوتی رہیں گی یہ دائلاؤگ رہی ہونی چاہیے یہ کنفلٹیشنل پروسس ہے میں نے بھی صورت فائر بات دے گیا یہ کنفلٹیشن سے یہ معاملات حال نہیں ہوتے سمجھنا چاہیے ریڈیسری کو انجکٹیو اور پارلمنٹ کیا لیمٹس ہیں پارلمنٹ کے سمجھنا چاہیے یہ ہم آنگی ملک کے اندر ضروری ہے ورنہ جو اس وقت کے سیچویشن ہے جو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جوڈیشری نے آج وہ حالات پیدا کر دی ہے کہ کسی بھی ایڈیگٹیو آفیسر کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کرے جب یہ حالات پیدا ہو جانا ملک آگے نہیں چل سکتا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ریزولف کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈائلاؤگ سے ہی ہوں گی لیکن کنفرنٹریشن کی بات تو آپ کریں کنفرنٹریشن تو نواز شریف صاحب کے بیانات کے بعد شروع ہوتی ہے نا کنفرنٹریشن والے بیانات نواز شریف صاحب نے کبھی کنفرنٹریشن کی بات نہیں کی انہوں نے اپنا بیانیاں دیا ہے یہ ہوا کہ اگر بیانیاں دینا کنفرنٹریشن ہے تو کھر کنفرنٹریشن تمجھیں لیکن کنفرنٹریشن میں بات نہیں ہے ملک سب کا ایک ہی ہے تو یہ انیس سو ستر والے حالات ان کو کیوں یاد آ رہے ہیں بول کہے کے یاد دو ملکوں کی بات نہیں ہو لی محترمہ یہ بات یاد رکھیں صحیح تو چلیں انیس سو ستر والے حالات کی بات کیوں کر رہے ہیں اگر تلال چودری کے بھی ان کا فیصل آنا ہے دانیال عزیز کو پانچ سال کے لیے ناہل کیا گیا ہمیں یاد ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو بھی پانچ سال کے لیے توعین عدالت پر ناہل کیا گیا حنیف عباسی ان کے خلاف ابھی جو کیس چل رہا ہے اس پر فیصل آنا باقی ہے ان سب کو لے کر نواز شریف صاحب اس کا جو موازنہ ہے وہ انیس سو ستر کے حالات سے کیوں کر رہے ہیں کہ انیس سو ستر والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن یہ انہوں نے اپنا ایک سوچ پیش کی ہے کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جب یہ نظر آئے کہ ناانصافی ہو رہی ہے بڑی واضح ناانصافی ہو رہی ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا ناانصافی ہوگی یہ وہ بات ہے جو نواز شریف صاحب نے کی ہے تو اس میں کوئی آپ اس کو مور توڑ کے سمجھنے کی ضرور نہیں ہے بڑی چیچی سی بات ہے کہ مور میں انصاف ہونا چاہیے آئینی ادارے جو ہیں آئینی حدود میں رہیں تو آپ کا لگتا ہے عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں انہیں عدالتوں نے آپ کو بھی اہل قرار دیا ہے نا ہم اس کی بھی مبارک بات دیتے ہیں ہم آپ کو آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے جی مجھے ناہل بھی قرار دیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ عدالت میرے ساتھ ناانصافی کرے گی تو میں کس کے پاس جاؤں گا اگر ایک جاج اتنی بڑی ناانصافی کرتا ہے نہ اس نے قانون کو دیکھا نہ اس نے لیگل پریسیڈنٹ کو دیکھا نہ اس نے فیکس کو دیکھا اس قسم کی حالات یہی وہ چیزیں ہیں جو بیٹ کر ڈائی لانگ سے ریزول ہوتی ہیں یہی بات شہبان شریف صاحب کر رہے تھے